والیکم السلام مساجد میں مہا فیلے ملاد کا نکات کیا جاتا ہے لیکن اس بار بڑے افسوس کے ساتھ ہمیں یہ کہنا پڑھ رہا ہے کہ اس بار انتظامیاں نے بلکل انتہائی اہلی کا مظاہرہ کیا ہے وہ جگہیں وہ چوراہے وہ گلیاں کے جن سے لاکھوں لوگوں کا گزر ہے ہزاروں لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں اور پھر ان گلیوں میں بھی وہ یہ حال ہے کہ سیوریج کا گندہ پانی بارش ہوئے مہینہ ہونے کو آگیا ہے اور سیوریج کا گندہ پانی زمین سے نکل رہا ہے گٹروں سے سیوریج کا پانی آ رہا ہے اور جس کی وجہ سے گلیاں گندی ہو گئی ہیں اور یوں کہلیں کہ شہر جنگل کا منظر پیش کر رہا ہے حال یہ ہے کہ آپ اگر ایک علاقے سے دوسرے علاقے کی طرف جاتے ہیں اور آپ اس بات کی زمانت نہیں دے سکتے کہ آپ کے کپڑے پاک رہیں گے تو مسجد آنے والوں کو جو پریشانیاں ہو رہی ہیں مافیل ملاد منقید کرنے والوں کو جو پریشانیاں ہو رہی ہیں دو جلوس ہمارے صدر ٹاؤن میں نکلے ہیں دو جلوسوں میں یہ ہوا ہے کہ پانچ سو سے ہزار افراد کی تعداد تھی اور وہ گندے پانی سے گزر کر گئے ہیں یہ وہ جگہ ہیں کہ جو سارے سال کا جو ہے ہمارا انتظامیہ سے یہ بات پہلے سے ہوئی بھی ہوتی ہے کہ ان جگہوں سے ہمارے جلوس گزرنے ہیں اور صدر ٹاؤن کے میٹنگ ہو میر کراچی صاحب سے بات ہو ان ساری جگہ اوپر جب ہم کسی پوائنٹ کو ریز کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ادارے ٹال مٹول کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ادارے اپنا معاملہ ایک بندہ دوسرے پر معاملہ ڈال رہا ہے دوسرا تیسرے پر معاملہ ڈال رہا ہے کہیں سوئی گیس کے مسائل ہیں کہیں گندے پانی کے مسائل ہیں اس بار جلوس میں کتنی مشکلات ہوئی ہیں جو آپ ایریے کی صورتحال نظر آ رہی ہے جو جلوس ہمارے نکلے ہیں جو ریلیاں ہماری نکلی ہیں گندی سڑکوں کی وجہ سے ہمیں روٹ چینج کرنے پڑے کل ایک جلسہ ہوا ہے جس کی جگہ ہمیں تبدیل کرنی پڑی کہ جہاں کا اینوسی لیا گیا تھا اس جگہ پر جلسہ ہو ہی نہیں سکتا تھا جگہ اتنی گندی تھی ہر سال جلسہ وہاں منقیت کیا جاتا ہے اور گندگی کی وجہ سے جگہ تبدیل کرنی پڑی جلوس بچوں کے نکلتے ہیں مداریس کے بچوں کے جلوس صرف آج کے دن سدر ڈاؤن میں میری معلومات کے مطابق سات مدارسوں کے جلوس تھے اور ان سات مداریس میں سے چار مداریس کے جلوس جو ہے ان کو روٹ تبدیل کرنے پڑے ہیں کہ جن کے راستے گندگی کی وجہ سے خراب ہوئے پڑے ہیں یہاں اس وقت ہم تاہہ مسجد پر کھڑے ہیں تو تاہہ مسجد کے گلی آپ کے سامنے ہے یہاں سے پھر بھی گزر ان معنوں میں اتنا زیادہ نہیں ہے لیکن ظاہر ہے کہ انسان بستے ہیں اور ضرورت ہے لوگوں کے معاملات کو دیکھنا ہوتا ہے اور یہ بلدیاتی اداروں کی ذمہ داری ہے اور اداروں کی واضح اہلی نظر آ رہی ہے ٹاؤن چیئرمن کی میٹنگ میں جب ہم نے سیوریج کے مسائل کو ریز کیا تو ٹاؤن چیئرمن نے ہمیں یہ جواب دیا کہ سیوریج میرے انڈر نہیں ہے تو جب سیوریج ان کے انڈر نہیں ہے تو پھر یہ ٹاؤن میں کیا ذمہ داری ادھک ہے اچھا مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آتی ہے کہ جب بھی میں انٹرویو لیتی ہوں کیونکہ آپ کو بتا ہے کراچی کی آواز جو ہے وہ مسائل پر شو کرتی میں جب بھی انٹرویو لیتی ہوں تو چیئرمن جب میرے سامنے آ کے کھڑے تو میں ان سے جب بات کرتی ہوں اور پوچھتی ہوں کہ مسائل حل نہیں ہو رہے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمیں پیسے نہیں مل رہے تو کس طرح سے کام کریں گے آپ نہیں سمجھتے کہ جب آپ کو فنڈ نہیں مل رہا آپ کام نہیں کر سکتے ہیں تو پھر آپ کو یہاں رکنے کی ضرورت نہیں ہے صیفہ دے دیا جائے کیا وجہ ہے بیٹھنے کی جب آپ کام نہیں کر پارے کیا کہیں گے جی جی میری بھین یہی بات ہے کہ ایک اخبار میں چھپتا ہے نا کہ کورسی یہ تمہاری ہے جنازہ تو نہیں ہے کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے یہ جو ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں صرف کورسی سے پیار ہے دیکھیں آپ کو صدر ڈاؤن کا چیئرمن یہ کہے گا کہ میرے پاس سیوریج کے اختیار نہیں ہے لیکن جو ہے فٹ پاتوں پر لگائی ہیں یہ بلوچ پارک آپ چلے جائیں وہاں دکانے لگی ہیں آپ گوش مارگر چلے جائیں وہاں دکانے لگی ہیں اردو بازار چلے جائیں وہاں دکانے لگی ہیں صدر آپ ریگل چوک چلے جائیں تو انہوں نے ریگل چوک پر چوک پر دکانے لگا دی ہیں تو یہ تو ایک طرح سے صدر ٹاؤن کے چیئرمن کا کام تو یہ تھا کہ وہ انکروچمنٹ کو ختم کرتے یہ تو کبضہ مافیا بن گئے اور انہوں نے جو ہے روزگار اسکیم کے نام پر فٹ پاتوں کو گھیرنا شروع کر دیا جبکہ اس ادارے کا کام تو انکروچمنٹ کو ختم کرنا ہے تو یہ اصل میں نظر یہی آ رہا ہے کہ دیکھیں ان کے پاس اکتیار ہے تو عوامی پارکوں میں میلے لگانے کا اکتیار ہے جن پارکوں میں عوام کو فری انٹری ملنی چاہیے ان پارکوں میں یہ پچاس روپے لے کر انٹری دے رہے ہیں تو اصل میں دیہاڑی بنانے آئے ہوئے ہیں اپنے اخراجات نکالنے آئے ہوئے ہیں اس کو عوام سے وصول کر رہے ہیں عوام بیوکوفے کے ظاہرے وہ ووٹر کہ جنہوں نے ان پر اعتماد کیا وہ بیوکوفی کر گئے نا کہ انہوں نے ان پر اعتماد کیا انہوں نے ان کو ووٹ دیا انہوں نے لیڈر کا چہرہ دیکھا انہوں نے کارکوں کو نہیں دیکھا کہ ہم جسے ووٹ دے رہے ہیں یہ جیت کر جائے گا تو کام کیا کرے گا لیکن خیر اس وقت یہ ہمارا موضوع نہیں ہے 12 ربی لیول کے حوالے سے کوئی میسیج دینا چاہیے میسیج یہ کہ دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں جماعت اہل سنت کی طرف سے کہ مقصد کیا ہے یہ تو بتاؤ تو جشنہ ولادت مل کے بناو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک وطعالہ کی سب سے بڑی رحمتیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ملاد تا قیام قیامت جاری و ساری رہے گا نشتر پارک میں جماعت اہل سنت کے جلسے میں سن 2006 میں جب دھماکہ ہوا 63 جنازے ہم نے اٹھائے اس میں علماء بھی تھے اس میں نادخواں بھی تھے اس میں حفاظِ کرام بھی تھے اس میں تنظیمی احدے داران بھی تھے جب وہ جنازے اٹھے لوگوں نے سوچا کہ اب یہ جو ہے ملاد نہیں منائیں گے لیکن دیکھیں صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا خدا اہل سنت کو آباد رکھے میرے آقا کا ملاد ہوتا رہے گا ملاد تو تا قیام قیامت جاری و ساری رہے گا یہ مسائل رہیں گے لیکن ایسا نہیں کہ اگر مسائل حل نہیں ہوتے تو ہم ملاد منان چھوڑ دیں ہم اپنے طور پر گلیاں ساپ بھی کراتے ہیں ہم اپنے طور پر لائٹنگ بھی کراتے ہیں اور جتنی لائٹنگ اہل سنت کے تحت ملاد کے موقع پر کی جاتی ہے اس کے بل بھی ادا کیے جاتے ہیں